موسیقی شہر اقتدار کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دار الحکومتوں میں ہوتا ہے شہر کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ وسیر سڑکوں آسمان سے باتے کرتی عمارتوں اور چاروں سوبوں کی رنگینیوں کو اس کی شان جانا جاتا ہے حکومتی ایوانوں سے لے کر کھلے میدانوں تک ماغلہ کی پہاڑیوں سے لے کر عدیوں اور سکافتی سرگرمیوں تک میلوں پھیلے سبزازار اس شہر کا کوئی سانی نہیں پہاڑیوں کے دامر میں واقعے شہر میں کئی خوبصورت مقامات ہیں جن میں سے چند آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں یہ ہے فیصل مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد دنیا بھر میں کمال فن تعمیر کے باعث خاص مقام رکھتی ہے بلکہ یہ دار الحکومت کا امتیازی نشان بھی بن چکی ہے تکونی خیمو جیسی اس مسجد کا اپنے پس منظر میں اُبھرتی پہاڑیوں اور ملحکہ وادیوں کے حضن سے عجیب رابطہ پیدا کیا گیا ہے چلتے ہیں اگلے تفریحی مقام کی جانے جی اب ہم آج چکے ہیں ایک اور تفریحی مقام پر اسلامباد کے خوبصورت نظارے اپنی دل فریبی اور دل کشی کے باعث سب کے پسندیدہ ہیں مگر دامنکوں کی تو بات ہی کچھ الگ ہے جہاں سے اسلامباد کا نظارہ پلیٹ کی طرح نظر آتا ہے موسم سرما میں یہاں پر عام طور پر بندر نظر آتے ہیں جس کو لوگ کافی حد تک ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو کھانا پینہ ڈال کر انجوائی بھی کرتے ہیں خوشگوار موسم میں اس پوٹ کی بھی رونکیں اروج پر بڑھ جاتی ہیں شہری یہاں ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اس نظارہ اسلامباد کا دیکھنا فسند کرتے ہیں دامنکوں اور مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان کھائی میں واقع سیدپور گاؤں انسان کو مغلیہ دور حکومت کی طرف لے جاتا ہے اس گاؤں کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مندر گوردوارہ اور مسجد ایک ہی جگہ پر موجود ہیں سیدپور گاؤں تاریخ کا ایک پرموش بات تھا پھر سی ڈی اے نے دو ہزار چھے میں اس کی تاریخی احمیت کو جانتے ہوئے سیاہوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا آج یہاں پر بڑے بڑے ریسٹورنٹ قائم ہے جہاں پر اسلامباد اور راولپنڈی کے شہری بڑی تعداد میں شام کو پہنچتے ہیں اور رات گائی تک کھانوں کے ساتھ محضوظ ہوتے ہیں ویسے تو اسلامباد میں چڑیا گھر بھی ہے پلیئر لینڈ بھی روزین جیسمنٹ گارڈن بھی اور ایف نائن پارک بھی لیکن اس ساتھ میں موجود ہوں ایسے پارک میں جہاں یہ سب کچھ اکٹھا مل جاتا ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے لیک ویو پارک کی جہاں پر راول جھیل بھی ہے جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اس جھیل میں کشتی رانی کی سیر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا ہے یہ سلامباد کا واحد سپورٹ ہے کہ جہاں پر کافی رش دیکھا جاتا ہے چاہے کوئی تہوار ہو چاہے چھٹی کا دن ہو شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر آنا پسند کرتی ہے اس کے ایریا کے اگر بات کی جائے تو اس کا ایریا تین اشاریہ آٹھ اکر رگبے پر مشتمل ہے آگے چلتے ہیں آگے جا کے مزید دیکھیں اسلامباد کی مزید خوبصورت سپورٹ ہمارا انتظار کریں شکر پڑیاں پہاڑی پر واقع یادگار پاکستان قومی یکجہتی کی غرصے دو ہزار چھے میں تعمیر کیا گیا اس کو پاکستان مونومنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پھول کی مانند ہے جس کی چار بڑی پتیاں پاکستان کے چار اصوبوں کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ تین چھوٹی پتیاں گلگت بلکستان پاٹا اور ازاد کشمیر کی نمائندہ ہیں یہاں پر ایک اجائب گھر بھی موجود ہے جو تحقیق قیام پاکستان کے لیے جان کوئبان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے یہاں پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد اپنے ثقافتی ویسے کو دیکھنے کے لیے ہی پہنچتی ہے وقت کم اور مقابلہ سخت تھا میں نے اور میری ٹیم نے آپ کو اسلام آباد کے مختلف خوبصورتی مقامات کی سیر کرائی اگر آپ مزید اسلام آباد کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیر کیسی رخ کیجئے اسلام آباد کا موسیقی